دوستو گوڈ ماننگ آج ہو چکا ہے گیارہ مارچ دوہجار انیس اور آج سومبار کے آشاہ اور انگنباری سے سنبندے سبھی موقع خبریں آپ کے لئے حاضر ہیں پہلی خبر سے لکھ کر آخری خبر تک سبھی خبریں آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوڑی سی ریکویسٹ ہے ایک ویڈیو فسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریے گا اور شیئر کریے گا اپنی فرینڈز کے ساتھ تاکہ سبھی کو نیوز کے بارے میں پتہ چل سکے تو چلیے چلتے ہیں آج کی پہلی خبر کی طرف راجستان میں انگنباری کارکرتاؤں کا ماندے بڑا اور یہ نیوز نکل کر آ رہی ہے راجستان سے محکمانتری اشوک گہلوت نے اس سمبند میں بیت ببا کے پرستان کو منجوری دے دی ہے سرکاری بیان کے انوصار اس کے تحت اب انگنباری کارکرتاؤں کا ماندے ساتھ ہیار روپے پرتیمہ منی انگنباری کارکرتاؤں کا ماندے تری پنسو روپے پرتیمہ اور انگنباری سائکاؤں کا ماندے چار ہیار روپے پرتیمہ ہوگا خلی لیکنی ہے کہ انگنباری کارکرتاؤں اور سائکا کا ماندے کے ان سرکار اور راج سرکار ساٹھ انوپہ چالیس کے انوپات میں بہن کرتی ہے لیکن راج سرکار اپنے انشقائے حصہ راجی کے بعد بھی انگنباری کارکرتاؤں اور سائکاؤں کو چوبیس سو روپے سترہ سو پچاس روپے اور سترہ سو روپے آتھرک روپے پرتیمہ دے رہی ہے اب اس آتھرک روپے پرتیمہ کی بردی کی گئی ہے تو دوستو اچھی نیو نیکل قراری راجتان سرکار کی طرف سے یہاں پر آنگنباری کارکرتاؤں مینی کارکرتاؤں اور سائکاؤں کا ماندے کو بڑھا دیا گیا ہے اور دوستو اب آپ لوگ مجھے کمینڈ کر کے بتائیے آپ کی آماندے کی کیا پوزیشن ہے آپ کی آماندے آپ کو کتنا ملتا ہے نیچے کمینڈ ووکس میں آ کر اپنی جگہ کا نام لکھی ہے اور یہ لکھے کہ آپ کو ماندے کتنا ملتا ہے اور دوستو اگلی نیو نیکل قراری اتھا پردیش میں اتھا پردیش میں میڈے میل کے رسوئیوں کو ملیں گے آپ پندرہ سو روپے کا ماندے شکر بار کی رات میں ہوئی مندری منڈل کی بیٹھک میں تیرہ مات پون فیصلے کیے گئے ہیں سرکاری پیپکتہ کے انصار مندری منڈل نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ سنسکت بدیالوں کے اب کاشپراب سکھشک بھی ماندے کے آدھار پر کام کر سکیں گے انہوں نے بتایا کہ پردیش سرکار نے بیسک سکشہ بیباب میں مدھیان بہجن نوجنا کے تحت کاریرات رسوئیوں واقعہ کم حل پر کم ماندے بڑھا کر پندرہ سو روپے پردیمہ کر دیا رسوئیوں کو ایک ہزار روپے پردیمہ ہی در سے ماندے دینے کا ساشنا دیس دسمبر دو جار انیس میں ہوا تھا تب اسے ان کے ماندے میں کوئی بردی نہیں کی گئی تھی ریوکتہ نے بتایا کہ آشا کارکتنیوں کی پرتی پورتی دھناشی میں سالس ساس سو روپے پرتی مہینے کی آشا سنگنیوں کو ان کے کاریر کے آدھار پر پردیمہ سالس ساس سو روپے کی بردی کا فیصلہ بھی لیا گیا تو دوستو اچھے نیو نکل کر آ رہی ہوتا پردیش سرکار کی طرح سے یہاں پر میڈے میل ورکروں کے ماندے میں بڑھتری کی گئی ہے ماندے میں پانس سو روپے کی بڑھتری کرنے کے بعد ان کا ماندے پندرہ سو روپے ہو گیا ہے اس کے علاوہ یہاں پر آشا کارکتنیوں کی پرتی پورتی دھناشی میں بھی سالس ساس سو روپے کی بڑھتری کی گئی ہے آپ لوگ جلدی سے مجھے کمینٹ کر کے بتائیے آپ کو اتبار سرکار کا یہ قدم کیسا لگا اور دوستو اگلی بڑی انہوں نے نکل کر آ رہی ہے راجستان کے جھنجنوں سے انگنباری کارکرتا نے منطری کو گیاپن دیا مہیلہ اے ممبال بکاس منطری ممتہ بوپیش کے دکشتہ میں انگنباری کارکرتا کی جائپور میں بیٹھ ہو گئی اس میں کرمچانیوں کو نعمیت کرنے راجتی ہے پرسکار بیجیتہ انگنباری کارکرتا کو روڈ بیج میں نیشل کیاترہ پاس دینے وہاں نے مددوں پر چرچہ کی گئی کارکرتا نے مکھ منطری کی عورت سے ماندے بڑھانے پر خوشی جتائی پور بانگن بڑی جلدکش کبیتہ بھانسو کے نیترت میں کارکرتا نے سمجھتا کو لے کر منطری کو گیاپن سوپا اور دوستو اگلی بڑی انہوں نے نکل کر آ رہی ہے پنجاب کے مختصر سے مڈے میل بابن کرمیوں نے فوکا سرکار کا پتلا ڈیموکریٹک ملازم فیڈریشن پنجاب سے سمبند کچھے و ٹھیکا آدھارت ملازم میں راج سرکار کے خلاف روش بیاب تھے رابی بار کو راج سرکار پر بادہ خلافی کاروپ لگاتے ہوئے مڈے میل برکر بابن کرمیوں نے کوٹک پورا چوک پر راج سرکار کا پتلا فوکا پرتشن کاری ملازم پابن کمار مڈے میل نتا جسپریت کور بابن کرمچاری یونین کے جلدہ ادھیکش جگسیر سنگھ نے کہا کہ مقمندری کی عرض بیٹک کے لیے سمجھ دینے کے بعد بھی برکروں کے ساتھ بیٹک نا کرنا ثابت کرتا ہے کہ سرکار ملازم مانگوں کے پرتی گمبی نہیں ہے ون کرمی مڈے میل کوپ درجہ چار بابا پار ٹائم صفائی سیبک آشہ برکر بابا فیسلیٹر سمیت ان ملازموں کی مانگ بھی لمبے چل رہی ہیں کچھے ملازموں کی مانگ کو سرکار پورا نہیں کر رہی ہے انہوں نے سبھی سرکاری سنسطانوں بابورڈ کارپوریشنوں میں کاریرات کرمچاری کو ہر طرح سے مان بھتا دینے کی مانگ بھی نکل کر آ رہی ہے ہمانچر پردیش کے اونہ سے پچاس نہیں پندرہ سو روپے چاہیئے ماندے میں بڑھوٹری انگنبالی کر کرتا ہے وہ سائقاؤں نے ماندے میں پچاس روپے کی بڑھوٹری کو ناکافی بتایا ہے انگنبالی برکر ایوام ہیلپر یوننگ کی پردیش ادیکش نیلم جیسوال وجلہ ادیکش نریش شرما نے کہا سرکار کی ادھیکان سیوجنا کو زمینی اس طرح پر لاغو کرنے والی انگنبالی کر کرتا ہوں وہ سائقاؤں کے ماندے میں ماتر پچاس روپے کی بردی کر کے ان کے زخموں پر نمک چھڑکنی جیسا ہے سرکان نے بڑے گرب سے گوشنا کی ہے کہ انگنبالی کر کرتا ہوں کو اپریل دو جار انیس سے سٹھ سو روپے ماندے ملے گا انہیں پہلے با سٹھ سو پچاس روپے ماندے ملتا تھا اس میں پچاس روپے کی بڑھوٹری کی گئی ہے لیکن مکہ منتری کو یہ نہیں پتا کہ آبی تک انگنبالی برکر کو کیبل سیتالیس سو پچاس روپے ہی مل رہے ہیں پردامنٹری نیریند مہدی نے گیارہ ستمبر دو جار اٹھارہ کو گوشنا کی تھی کہ دو اکٹوبر دو جار اٹھارہ سے ماندے میں پندرہ سو روپے کی بڑھوٹری کی جا رہی ہے بعد میں انہوں نے پورے دیش کے کارکرتاؤں کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ میں یہ کہا کہ انگنبالی کارکرتاؤں یہ ہے دیوالی کا تحفہ ہے آج سال دو جار اٹھارہ کا مارچ چل رہا ہے لیکن کارکرتاؤں کو پچھلے سال کا بڑھا ہوا ماندے آج تک نہیں ملائے پردیش سرکار نے ماندے میں پچاس روپے کی بڑھوٹری کی کوشنا کی ہے جو کارکرتاؤں کو منظور نہیں ہے جہاں سرکار مہیلہ سے سکتی کرنے کا دعویٰ کرتی نہیں تھکتی ہے وہیں دوسری طرف مہیلہوں کے ساتھ اتنا بھدہ مزاک ہو رہا ہے یونین اتنا بروت کرتی ہے اور مان کرتی ہے کہ ہرینہ کی طرح پر ان کا سمان جنگ ماندے بڑھایا جائے پندرہ سو روپے کی بڑھوٹری اکٹوبر دو جار اٹھارہ سے لاغو کر جلد سے جلد اس کا بھکتان کیا جائے اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو اندولن کیا جائے گا تو دوستو بہت بڑی نیو نکل کر آ رہی ہے ہمانچل پردیش کی طرف سے ہمانچل پردیش میں آنگنواری کارکرتاؤں کے ماندے میں کیے وال پچاس روپے کی بڑھوٹری کی گئی ہے جو بہت ہی شرمناک ہے دوستو اتنی محنت کرنے کے بعد بھی پچاس روپے کی بڑھوٹری کیا معنی رکھتی ہے دوستو اب آپ لوگ مجھے اپنے دل کے حال بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ سرکار کو پچاس روپے کی بڑھوٹری کرنا چاہیے تھی یا پھر نہیں کرنے چاہیے تھی نیچے کمنڈ باکس میں آرکر آپ کی جو بھی رائے ہو نیچے کمنڈ باکس میں ضرور لکھے گا اور دوستو اگلے بڑھوٹری نیو نکل کراری ہے مدھے پردیش کے ستنا سے حال ہے انگنواری کے اندرے کارکرتاؤں ساہی کا گائے بچوں کو دوپیر تک کھانا تو دو ناشتہ بھی نہیں دوپیر قریب بارہ بچ کے پندرہ منٹ پر ایک ہی قراربال پکاس پریجنا شہری کرمانگ دو کے انترگت سنچالیت انگنواری کے اندر کرمانگ تیرہ سو چھمبیس بیٹے پانچ سیکٹر راجعندر نگر خالی پڑا تھا انگنواری کارکرتا پونہ مشرا اور ساہی کا جوتی ساکر دونوں گائے تھی پتری کا ٹیم پہنچی تو وہ قرائے کے مکان میں سنچالیت کے باہر ایک پیڑے کے نیچے چار ماسوں بچے بیٹھے ملے بچوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ کارکرتا ساہی کا کیندر کا تعلہ کھول کر کہیں چلی گئی ہیں اس دوران بچوں کو ناشتہ تک نہیں دیا گیا تھا جبکی کیندر میں ایک درزن سے ادھک بچے دھرج ہیں بچوں نے کہا کہ کچھ دیر کھیل کر گھر چلے جائیں گے کچھ ایسا ہی آل جلے بھر میں سنچالیت انگنواری کارکرتا سائی کا پہنچتی ہیں دونوں انگنواری کارکرتا سائی کا پہنچتی ہیں دونوں انگنواری کارکر گرائمیڈ انچل کے نہیں بلکہ جلہ مکھیالے کے پاس ہیں مہیلہ دونوں کیندروں سے محض دو سے تین کلیمیٹر کی دوری پر اس کے بعد بھی کیندر لاپربائی اور بیوستہ کے شکار ہیں کیندر کی یہ ہے حالات ڈی پی او سی ڈی پی او سپروائزر سہیت انکی نگرانی بیوستہ کو بھی کٹ گرے میں کھڑی کر دیتی ہے اور دوستو گلی بڑی انہوں نکل کرا رہی ہوتا پردیش کے مہراج گن سے گھرے لو ہنسہ روکنے میں مددگار ہوں گی آشا آشا کارکرتہ ماں وہ بچے کو سواست رکھنے کا کارک کرتی ہیں اس کاران سماج میں ان کی الگ پہچان ہے اس کو دیکھتے ہوئے گھروں میں ہونے والی انسہ کو روکنے کے لیے اب آشا کارکرتہ کو سواست بیبا کیوں سے پرسکشن دیا جائے گا اس کے لیے پردیش اس طرح پر جلے کے سبھی سواست سکشہ ادھیکاری پانٹ ڈاکٹروں با کچھ سوایم سے بھی سنستاؤ کے سدست کو پرسکشن دیا جا چکا ہے یہ لوگ اب جلے اس طرح پر آشا کارکرتہ کو پرسکشن دیں گے جلے میں اب تک آشا کارکرتہ ماہیلہ پرشوں نبزات اور کشور کشوریوں کو ہونے والی بیماریوں سے بچاک کے لیے جاگروک کرتی رہی ہیں لیکن اب ایک نئی جمعہداری آشا کارکرتہ اوپر ببا کی اور سے سوفی جائے گی جلے میں دوہزار پانٹ سو انتیش آشا کارکرتہ ہیں جو گھرے لوہ انسا روکنے کے لیے بھی کارک کریں گی ماہیلہ کو مانشی روپ سے پتار کرنے انعوشک کارک کے لیے دواب بنانے مزدوری کرنے کے لیے مارپیٹ کرنے عادی جیسی اس ہنسا عام سمسیہ ہے اس سمسیہوں سے نپٹنے کے لیے اب آشا کارکرتہ کارک کریں گی انہیں اگر ماہیلہ انسا سے جوڑی جانکاری ملتی ہے تو آشا کارکرتہ پہلے ببا کو سوچ نہ دینے کے ساتھ ہی پولیس کو بھی خبر دیں گی اس سے مہیلہ انسا پر نیانترن کی کوشش کی جا سکتی ہے تو دوستو آشاوں کو اوپر ایک اور نیا کام بڑھنے والا یہاں پر گھرے لوہ انسا کو روکنے کا بھی کام آشا کارکرتہ کریں گی دوستو لگاتار کام بڑھتے جارہاں لیکن اس کے بعد بھی آشاوں کے مہاندے میں بڑھتری نہیں کی جارہی ہے بہت ہی کم بڑھتری کر کے آشاوں کو تسلیح دے دی جاتی ہے اور دوستو اب آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے آپ کے حساب سے آشاوں کا مہاندے کتنا ہونا چاہیے نیچے کمنٹ باکس میں آ کر آپ اپنی رائے ضرور بتائیں اور دوستو اگلی بڑی نویں نکل کر آ رہی ہے اترانچل کے اترکاشی سے جان سمیتی کے نرنے کا انتظار کر رہی گڑی چنیالی سوڑ بلک کی جوگت ملہ نواسی گڑی دیوی قسمت کی مار کے بعد آوے سرکاری تنتقیو پیکشہ جھیل رہی ہے ایک مہینہ بیٹھنے کے بعد بھی بواگی عدیقاریوں کی اور ابھی تک اس اور کوئی نرنے نہیں لیا گیا اس کے چلتے گڑی دیوی بواگی عدیقاریوں کے چکر کاٹنے کو مجبور ہے گور طلبے کی بال بکاس پریوجنا چنیالی سوڑ کے تحت جوگت ملہ میں انگنواری کاریکارتہ گڑی دیوی کا دس مہینے پہلے چین ہو گیا تھا چین فرقریہ میں اس تھانیے لوگوں کی عورت سے آپت پی ہونے پر ان کا معاملہ جان سمیتی میں چلا گیا بیٹھے آٹھ فروی کو پہلے قسمت اور اب تنترکی مار شیر سا خبر ڈینک جاگر میں پرمکتہ سے پرکاشت کی گئی تھی تب جلہ کاریکرم عدیقاری صبح چندرہ نے معاملہ سنگیان میں ہو کر ایک سبتہ کے اندر جان سمیتی میں یہ بات رکھ کر نیڑنے لینے کی بات کہی تھی کہ اب ایک مہینے سے ادھیک کا سمیت بیٹھ چکا ہے ابھی تک بیباگ کی عورت سے اس پر کوئی نیڑنے نہیں لیے کیا معاملہ ابھی تک ادھر میں لٹکا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ پریتیاقتہ کو دیکھتے ہوئے سمبندید بیباگ نے اپریل دو جالے ٹارہ میں ان کا چینہ اندرباری کاریکرتہ کے روپ میں جوگت مللہ کے لیے کر دیا تھا دس مہینے کا سمیت بیٹھ چکا ہے لیکن ابھی تک انہیں اس پتپنیوکت نہیں ملی ہے اس بارے میں کئی بار سمبندید بیباگ کو ابگرد بھی کرایا جا چکا ہے اس کے بابلود سمجھ سے ارجس کی تص بنی ہوئی ہے بالبکاس اترکاشی کے پروہاری جلہ کاریکرم آدھیکاری صبح چندرہ نے کہا کہ اس مہینہ کے چین کو لے کر کسی نے شکایت کی تھی اس کی سانچ پوری ہو چکی ہے سمیتی نے اس پر نرنے بھی لیا جا چکا ہے ایک دو دن کے اندر اس میں آدیش ہو جائے گا اور دو سو اگلی بڑی انہوں نے نکل کر آ رہی ہے بیہار کے پٹھنا سے پی ایم لیٹر کے لیے دو سو روپے تک وصولی پردامنطری کاریری کی اور سے آئیشمان بھارت یجنہ کے تحت پرکھنڈ چھتر کے بیبن چھتروں کے بی پی ایل دھارکوں کے لیے آیا پی ایم لیٹر آشکر کرتا کو فری بائٹنا آئے لیکن بی پی ایل دھارکوں نے دو سو روپے وصولی کا آروپ دو سو روپے وصولی کا آروپ لگایا گیا ہے تو دوستو آج میں نے آپ کو دیں آشا اور انگنوالی سے سمدھنے سب ہی مخبریں دوستو امید کرتا ہوں یہ نیوز آپ کو پسند آئی ہوں گی اور اگر یہ نیوز آپ کو پسند آئی ہوں تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اپنے فرنڈز کے ساتھ اور یہ تاں کی نیوز سب سے پہلے پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو کو دیکھ نیچے ایک لالنگ کا سبسکرائب کو بٹن دکھ رہا ہوگا آپ اس کو دوائیے دوانے کے بعد ایک بیل کا ایک آئی گا آپ اس کو بھی دوائیے تاکہ اس طرح کا ہر نئے ویڈیو آپ تک کسنی سے پہنچ سکے اور اپنا خیال لکھے گا فرملاقات ہوگی تینکیو